اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حتمت میں حاضر ہیں اس وقت بارہ بچ کر چالیس منٹ کا ٹائم ہے اور تاریخ جو ہے وہ اٹھائیس مارچ سے انتیس مارچ میں تبدیل ہو چکی ہے اور اگر کیسز کی بات کریں گورنمنٹ کا جو آفیشل ڈیش بورڈ اس کے مطابق چودہ سو پچانویں کیسز کرونا کے ہو چکے ہیں اس میں اسلامباد میں اس وقت انتالیس کیسز ہیں پنجاب میں پانچ سو ستاون سندھ میں چار سو انتر کے پی ایک سو اٹھاسی بلوچستان ایک سو تینتیس عزاج امو کشمیر دو گلکت بلتستان ایک سو سات اور بارہ ڈیٹس وہ ہو چکی ہیں اور یقینا یہ ایک صورتحال جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو میسیج ہے وہ سب کے لیے یہی ہے کہ ملک بھر میں لاگڈون ہے آرمی سیول اداروں کے ساتھ مل کے اس کو امپلیمنٹ کروا رہی ہے تو ریکویسٹ کیے ہوگی کہ اپنے گھروں میں رہیں جو گھر سے باہر نکلنا وہ اس صورتحال کو مزید خراب کرے گا اور اس کو سنجیدہ لیا جائے یقینا جب سب کچھ بند ہے تو پھر بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی نکلنا نہیں چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے حتیل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں جو سپیشلی بچے ہیں ان کو گلی محلوں میں کھیلنے سے وہ روکیں وہ اپنے گھر میں رہیں جو لوگوں کو عادت ہوتے گلی محلوں میں تھڑوں پر بیٹھنے کی وہ اس کو کیا جائے کیونکہ ہر جگہ جو اداروں کے اہلکار ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے ہوتے جو ہماری اپنی بھی سوشل رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں اور یہاں پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے اپنے گھروں میں رہنا چاہیے لوگ ڈاؤن اور اس کی تیاریاں وہ یقینا نیک فورس تیار ہوگی ٹائگر اور وہ اس پر امپلیمنٹ کروائے گی اور وہ باقی ساری چیزیں لیکن ایک جو کنفیون پہلے دن سے ہے کہ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ یقینا پرائیم میسٹر پاکستان کا وہ جو سٹانس ہے کہ اس پہ غریب لوگوں کا بڑا بڑا حال ہو دے گا اور خوراگ نہیں پہنچا سکیں گے لیکن اس سٹانس کے بابجود لوگ ڈاؤن ہے اور اس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے اب اس میں جو وہ مختلی جگہ سے تجاویز آتی رہتی ہیں کہ اگر اس صورتحال میں جبکہ لوگ بیروزگار ہیں دیاری دار جو وہ اس وقت اس کے پاس کوئی دیاری نہیں ہے اور جب تکانے بند ہوتی ہیں مارکٹیں بند ہوتی ہیں آپ کی جو چھوٹی موٹی جو ٹھیلے والے ہیں وہ صرف سبزی والے یا آپ کو پھل والے وہ ملتے ہیں باقی سب چیزیں بند ہیں تو اس صورتحال کے اندر یقیناً آپ کے جو ویل فیر کے ادارے ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ روڈ ہے تو اس میں جو مختلف تجاویز وہ آتی رہتی ہیں تو آج میری بات ہو رہی تھی مروف بزنس میں نے میاں عبدالحنان ان سے بات ہوئی تو ان کی طرف سے ایک تجویز سامنے ہے تو میں نے کہا یہ شیئر کریں تاکہ کسی جگہ اگر اس پر امپلیمنٹ ممکن ہو تو وہ کیا جائے اور یقیناً یہ ایک ایڈیشنل انفرمیشن ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لئے جو چیزوں کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں اس میں گزارش یہ ہے جو میاں صاحب سے ڈسکیشن ہوئی اور ان کی طرف سے تجویز سامنے آئی کہ اس وقت جتنی بھی آپ کے پاس یونین کانسلز ہیں اور اس کے اندر آپ کے پاس پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں یعنی وہ بیلڈنگ جن کو آپ پولنگ سٹیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس میں سکولوں کی امارتیں ہوتی ہیں اور دیگر امارتیں ہوتی ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں اور وہ خالی ہیں چونکہ دفاتر اور جو سکول ہیں وہ سارے اس وقت بند ہیں تو اس صورتحال میں ان کو یوٹرلائز کیا جائے اور اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو یونین کانسل لیول پر مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو ورکرز ہیں اور ان کے جو کانسلرز ہیں چاہے وہ جیتے ہوئے کانسلر ہیں یا ہارے ہوئے کانسلرز ہیں وہ آگے ہیں یونین کانسل کے اندر جو ووٹرز ہیں ان کی لسٹیں بھی موجود ہوتی ہیں اور یہ جو لوکل لیول پر ورکرز ہوتے ہیں اور جو کانسلرز ہوتے ہیں یا جو کانسلر کا الیکشن لڑا رہے ہوتے ہیں ان کو ایک ایک گھر کا پتہ ہوتا ہے تو ان کو یوٹرلائز کیا جائے وہ جو آپ کے سینٹرز ہیں جن کو آپ پولنگ سٹیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں الیکشن کے دنوں میں ان کو آپ سینٹر بنائیں ہر ایک سینٹر کے اندر یونین کانسل کے جو لوگ ہیں یا اس پولنگ سٹیشن کا جو حلق ہے اس کے جو کانسلرز ہیں اور جو پلٹیکل ورکرز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں اور جو فوج کی نگرانی میں وہ سینٹرز دے دی جائیں وہاں پہ آپ وہاں پہ allow کر دیں ساری پولٹیکل پارٹیز کو خلاحی اداروں کو کہ وہ وہاں پہ اپنے کیمپ لگیں وہ یقیناً اپنی پریزنٹیشن وہاں پہ کریں اپنے جھنڈے لگائیں اپنے بینرز لگائیں جو ایکٹیوٹیز اس وقت سکیٹرڈ ہو رہی ہیں وہ اس سینٹر کے اندر چلی جائے اور وہاں پہ جو آرمی کے کنٹرول میں وہاں پہ جو بھی اور اس کے بعد یہ جو کانسلرز جو پولٹیکل ورکرز ہوں ساری پارٹیز کے وہ اپنے اپنے جو ایریا کے اندر جو لوگ ہیں جن کو وہ جانتے ہیں وہاں تک جو سمان ہے وہ پہنچا ہے سمان کہاں سے آئے گا سمان دیفینٹلی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہاں پہ سمان کو آویلیبل کر رہی ہیں چونکہ بہت سارے لوگوں سے اعلان ہوا ہے جو فلائی ادارے ہیں وہ سمان کا آناؤنس کر رہے ہیں اور وہ آپ کا ایک سمجھیں کہ وہ آپ کا ایک ہیلپ سینٹر بن جائے گا وہ آپ کا ایک دیزاسٹر منیجمنٹ سیل بن جائے گا کہ جہاں پہ کسی کو جو بھی پرابلم ہو وہاں پہ ہے اس طوران گھر میں سے کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں ہو اس طوران اگر کسی نے ایک اور ان کی طرح سے تجویہ سامنے آئے گئے اگر ان کیس کسی نے گھر سے باہر نکلنا ہے کسی میڈیکل بیس پہ تو وہ اپنی اس کو وہ آپ ایک وائٹ جھنڈا دیتے ہیں یا کسی اور رنگ کا جھنڈا دیتے ہیں وہ اپنی گاری کے ساتھ اٹیچ کریں جس کا یہ مطلب ہو کہ یہ بندہ کسی میڈیکل کی وجہ سے کسی حسب طال میں جانے کے لیے کسی بیماری کی صورت میں یہ گھر سے نکلا ہے اثر بائز آپ گھر سے وہ نکلنا بین کریں اور جو ضرورت کی شیاہ ہو وہ جو جو صاحبِ استطاعت ہیں وہ یہ جو ورکرز کے ثرو وہ مگوالیں جو قیمت کے عوض جس میں آپ ایک میکنیزم انہا سکتے ہیں اور اس میں جو آپ کے ایریا کے اندر جو دکانے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے کوئی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ گھروں میں سپلائی دیں یا آپ ایک خاص ٹائم میں الاؤ بھی کر سکتے ہیں کہ لوگ آ کے وہاں سے خرید دیں لیکن اس میں بھی آپ کو پھر وہ ڈوین کرنی پڑے گی کہ آپ کو ہر ایریا کے لیے وہ ٹائم الگ لگ کرنا پڑے گا کہیں وہاں پہ لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں اور یہ چودہ دن کے لیے آپ یہ ایکٹیویٹی کر لیں اور اس کے بعد یقیناً آپ کے جو سارے معاملات ہیں وکلیر ہو جائیں گے اور یہ ایک طریقہ ہے جس کے اندر کسی کو کھانے پینے کا بھی پرابلم نہیں ہوگا اور کوئی افرات افری بھی نہیں پھیلے گی اور آپ کے کنٹرول میں بھی ساری چیزیں ہوں گی تو یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے اس کو میں سامارائز کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی یونین کانسل کے اندر جو پالنگ سٹیشنز ہوتے ہیں انہوں بارتوں کو آپ ہیلپ سینٹر بنائیں ان کو فوج کے حوالے کریں وہاں پہ ساری پولٹیکل پارٹیز اور جو فلاہی ادارے ہیں ان کو کہیں کہ وہ وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹی کریں جو بھی انہوں نے ایکٹیویٹی کرنی ہے راشن تقسیم کرنا ہے کسی اور قسم کی ہلپ کرنی ہے اور وہاں پہ فوج کی نگرانی میں وہاں سے سامان ڈسٹیبیوٹ کریں ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لیے جو آپ کے جو پولٹیکل ورکرز ہیں اس کانسل کے اس ہلکے کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے کانسلٹ جیتے ہوئے ہیں یا ماضی میں جیتے ہوئے ہیں یا ہارے ہوئے ہیں یا جو وہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں وہ سب آئے ہیں وہ سب وہ لوگ گھروں کو جان رہے ہوتے ہیں اور ان کے طرح جو وہ لسٹیں وہ آئی جائیں مگوائی جائیں اور پھر فوج کی نگرانی میں وہ چیزیں ڈسٹیبیوٹ ہوں تاکہ ایک جو ٹرانسپیڈنسی ہے وہ موجود رہے یہ ایک صورتحال ہے اگر آپ اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہوگی بہت شکریہ موسیقی